بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسی ایم آیا ہے جناب فیروز خان صاحب کا اور یہ ایسی ایم آیا ہے نیر ریڈ اینڈ وائٹ کیفے مکارو جھارکھنڈ سے بھائی نے بتایا تھا کی گاڑی کبھی سٹارٹ ہوتی ہے اور کبھی سٹارٹ نہیں ہوتی یہ پروبلم اس میں کانٹینئر لگی پڑی ہے آخر اکھار پھر ایسی ایم ہماری طرف انہوں نے کوریئر کے ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کون سا ایسی ایم ہے اس میں کیا پروبلم ہے کھلتے ہیں اس کو اس میں یہ والا ایسی ایم ہے کیفی کو والا 3214 ٹھیک ہے اور وہی پارٹ نمبر ایم 7.9.8 تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اور پھر اس کو کنکشن مگرہ سپلائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا ہی اس میں آئی ٹین آئی ٹوینٹی ورنہ پٹرول میں لگتا ہے آئی ٹوڈی سکس کے ساتھ تو کافی پوپلر ہے اور آئے دن اس میں کچھ نہ کچھ پروبلم آتی ہی رہتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ بن کپلر کا ہوتا ہے بن کپلر کا ہوتا ہے اور اس کی کنکشن کیا ہے کیونکہ ہمیں پہلے سپلائی دے کے اسے چیک کرنا یہ خاصے مگر ہا ہے اس کی جو پن نمبر ٹو ہے یہاں پر اس کو ہمیں گرونن دےنا ہے بیٹری گرون ڈ رائٹ ڈ کے نمبر سکس جو ہے یہاں پر آپ to ایل ونڈ سپلائی داسی ٹھیک ہے اب اس کے علاوació اور کہاں کہاں دینا ہے اس کی پن ہوتی ہے 82 اور 83 ٹھیک ہے 82 83 یہاں پر ہو گئی ہے آپ یہاں پر connection 12 volt supply دے دیں ٹھیک ہے تو ایک بار اور سن لیں اس کو پن نمبر 6 پر 12 volt دینا ہے 82 پر 12 volt دینا ہے اور 83 پر دینا ہے تب جا کے یہ اسیم اور پر نمبر 2 پر ground دینا ہے یہ اسیم on ہو جائے گا چاہیں تو آپ کو ایک adapter وغیرہ لے لیں 12 volt supply کا تو یہاں پر 2 پر supply دے دیں اور پھر جو supply دے دیں آپ کو یہاں جوڑ دیں آپ 83 اور 82 پر اسیم on ہو جائے گا ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کی اس کی پن نمبر 2 پر ground دینا ہے پن نمبر 6 پر 12 volt supply پر 82 پر بھی 12 volt supply اور 83 جو ہوتی ہے وہ ایک ignition کی پن ہوتی ہے یہ ہم کچھ اس طرح کا کپلر لگا دے رہے ہیں اس کپلر کے اندر یہی وائر ہے یعنی کے جو کپلر لگا رہے ہیں وہ ایک ٹی ٹو ایٹی ٹھری اور سکس اور پہ نمبر 2 سے جا کے کنیکٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہیں ڈاپٹر سے لگا دیں یا کچھ اور ذریعہ ہو آپ کے پاس سے جوڑ سکتے ہیں یہ فلال supply آپ کو دینی ہی دینی ہے ٹھیک ہے ہم نے اسیم کو supply دے دی ہے supply دینے کے بعد سب سے پہلا کام ہے یہ چیک کرنا کہ اس اسیم کے اندر سپلائیاں بن رہی ہیں یا نہیں بننی جیسے یہ فائی بول supply ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب چیک کر لیں اس پہلے یہ پاور آئی سی ہے تو اس کے برابر میں چیک کر لیں آہ فائی بول ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہیں تو اسیم کے اندر سپلائیاں تو ٹھیک ہیں اب وہ اس کے اندر جو عمومن جو فالٹ آتے ہیں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ فالٹ کیا کیا آتے ہیں ادھیک تر اسیم کے اندر پاور سپلائی اوکی تھی یہ والی فائی بول اور یہ بھی اوکی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو پاوش کر دیا تھا بیش میں کیونکہ لمبا کام تھا تو ہم نے روک دیا تھا تو بتانا یہ تھا کہ پرابلم کہاں تھی کیسے تھی فیلال یہ اسیم ہوگی ہو گیا ہے تو اس میں تھا کیا کی آہ ہماری کومن پرابلم تھی اس میں جو اسی سے ہمیں آتی ہے الیک تر تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ رہی پابر آئیسی اور یہ ہے سی پیو ٹھیک ہے پابر آئیسی اور یہ رہا سی پیو آپ کا پابر آئیسی کیا کرتی ہے اس سی پیو کو کچھ سپلائی پروائیٹ کر آتی ہے پابر آئیسی سی پیو کو سپلائی پروائیٹ کر آتی ہے پھر سی پیو کیا کرتا ہے کچھ سگنل اسے دیتا ہے جو سی پیو کے اندر سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ پابر آئیسی پر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریسپونس میں پھر ایک سگنل ادھر آتا ہے پابر آئیسی سے سی پیو پر اور سی پیو جو ہے وہ سسٹم آئیسی کو اپنے اور سگنل سے بھیجتا ہے اپنے اور پوٹ سسٹم آئیسی کو جاتے ہیں پھر سسٹم آئیسی اس کو ریسیب کر کے یہاں پر تمام طرح کے یہ والی جو آئیسی ہے اس کے اندر انجیکٹر کا فنکشن بھی ہے چیک لیٹ کا فنکشن بھی ہے اے سی کا فنکشن بھی ہے اور تمام طرح کے فنکشنیں کام کر رہے ہیں تو اس میں جو فالٹ آتا ہے وہ فالٹ یہ آتا ہے کہ پابر آئیسی اور سی پیو کے بیچ کی جو ٹریسنگ ہے وہ بریک ہو جاتی ہے یا تو سی پیو پر پابر آئیسی سپلائی نہیں آ پاتی جو سپلائی نہیں آتی تو کلسٹر میٹر پر کچھ بھی شو نہیں ہوتا جیسے چیک لیٹ آنا جانا یا کبھی آگئی کبھی چلی گئی تو یہ ٹریک کر جاتے ہیں تو اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ پروپر سی پیو اور پابر آئیسی سی پیو اور پابر آئیسی کی بیچ میں کانٹینیو کومنیکیشن نہیں ہو پا رہا کہیں نہ کہ ٹریک کر گیا ہے تو اکثر یہ پروپلم یہیں کہیں اکثر رہتی ہے اس ایریے میں تو یہاں پر یہ پروپلم رہتی ہے یہ سینٹر میں دے دیئے گئے ہیں پابر آئیسی کے اور سی پیو کے انہی کا ہی ٹریک بریک ہو جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے جس سے پابر آئیسی اور سی پیو کا کومنیکیشن نہیں ہو پا تھا اور پھر سی پیو جو ہے اور اپنی تمام ریپورٹس جو ہیں اوپر سسٹم آئیسی کو نہیں دیتا اور سسٹم آئیسی کا جو ورک ہے وہ ہو نہیں پاتا پھر سسٹم آئیسی کلیسٹر پر کچھ دے نہیں پاتا تو مین ریزن اس میں یہ رہتا ہے امید کرتے ہیں یہ بات آپ کو سونج میں آگئی ہوگی آپ کے پاس کوئی ایسیم ہے جو آپ کو ریپیر کرانا ہے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا بہت مناسب اور ریزنیبل پرائس پر ایسیم ریپیرنگ کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھائی ایسیم ریپیرنگ کی آن لائن کلاس چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے سمپر کریں ایسیم آن لائن ریپیرنگ کوٹس ہے اس کا پیریڈ ون منت ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے سارا ہم ایسیم کا ہی ورک کرواتے ہیں ایسیم کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وائرنگ یا سینسر یا سکیننگ بغیرہ کرائیں جو بھی ہیں وہ سارا سارا ایسیم کا ہی رہتا ہے اور ہم نے کوٹس کے اندر کچھ اس طرح کی ایسیم شامل کی ہے جن پر اسٹڈی کرنے کے بعد ہم بہت دھیر سارے ایسیم کو کر سکتے ہیں بیت کونفیڈنس کے ساتھ میں ایسیم ریپیرنگ کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ساتھ ایک اچھی گائیڈنس اور ایک اچھا ٹریک ملنا چاہیے تاکہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر بات کو سمجھ سکیں تو جو بھائی ایسیم ریپیرنگ کوٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں جلد ہی کلاس سے سٹارٹ ہونے والی ہے آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہ ویڈیو مکمل دیکھا اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا جلد کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہی ا لا ہی ایرا ہی lect drivers ہیجین موسیقی